بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پاکستان نے ایسا کون سا کام کیا ہے جو بارس میں کوئی بھی دنیا میں نہ کر سکا پاکستان نے وہ کر دکھایا تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے سے پہلے کمیٹس کرنے سے پہلے پاکستان زندہ بات اور اس ویڈیو کو لائک کرلیں چینل سکرائیٹ کرلیں اس سال کے نوٹفکیشن میں ڈتبا لیں تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ کو مسنا کر سکیں بڑھتے ہیں ریکارڈز کی جہنم ریکارڈز کو چھو ہے کہ ٹی ٹوینٹ ورلڈ کپ پاکستان نے کئی ریکارڈز اپنے نام کر لیے تفصیلات ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے کئی ریکارڈز قائم کر لیے اسکوٹلینڈ کو شکست دینے کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ازار اکیس میں پاکستانی پاکستان گروپ ٹو کی نقابل شکست ٹیم بن گئی کیونکہ پاکستان نے گروپ ٹو میں اپنے تمام میچیز جیتے پاکستان نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ایونڈ میں بھارت نیوزی لینڈ افغانستان کو شکست تھی جبکہ نیویبیا اور سکار لینڈ کی ٹیم کو بھی شکست سے دوچار کیا کومی ٹیم کے کپتان بابر آزم ٹورنامیڈ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کلانی بن گئے جنہوں نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پانچ مینجز میں دو سو چونسٹ رنز بنائے سوپر ٹویلڈ کے آخری مینج میں شوئے ملے نے ٹورنامیڈ میں لوکیش راہو کی تیز تری نصف سنچری کا ریکارڈ برابر کر دیا لوکیش راہو نے اٹھارہ گیتو پر پچاس اور شوئے ملک نے اٹھارہ گیتو پر چروپنز بنائے یعنی کہ شوئے ملک آگے نکل گئے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں چار نصف سنچریوں بنا کر بابر آزم نے یہاں پر ہیٹن اور کولی کا ریکارڈ برابر کر دیا میتھیو ہیٹن نے دو ازار سات کے ورلڈ کپ میں چار نصف سنچریوں بنائی تھی جبکہ ورات کولی نے دو ازار چودہ کے ورلڈ کپ میں چار نصف سنچریوں بنائی تھی پاکستانی بلے باز اور اپنر محمد ریزوان نے ٹی ٹوینٹی میں ٹی ٹوینٹی میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بن گئے ہیں کرس کیل نے دو ازار پندرہ میں سولہ سو پینسل رنز بنائے تھے جبکہ محمد ریزوان نے یہاں پر دو ازار اکیس میں سولہ سو سٹسل رنز بنائے ہیں شویہ ملک نے ٹی ٹوینٹی کی تاریخ میں چھے چکے مارے والے پہلے پاکستانی کلاری بن گئے ہیں اور انہوں نے فاسٹ ایس نیس سنچری بھی کی ہے دس نومبر کو انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے درمیان پہلا سمی فائنل کلے جائے گا جبکہ گیارہ نومبر کو پاکستان اسٹیرے کے درمیان سمی فائنل کلے جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان جیتے گا ہم پرعظم ہیں ہم پوزیٹیو ہیں اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے جس کے بعد پاکستان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ سمی فائنل کے لے والی ٹیم بن جائے گی اور پاکستان نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ آج سے پہلے بارس میں دنیا کی کوئی ٹیم نہ کر سکی اور وہ ریکارڈ یہ ہے کہ پاکستان نے گروپ یہ جو گروپ میچز تھے ان میں سے تمام تر میچز جیت لیے ہیں یہ آج سے پہلے نہیں ہوا تھا پاکستانی ٹیم کو بہت مبارک بات ماشاءاللہ ہماری ٹیم اچھی جا رہی ہے انشاءاللہ ہم سبھی فائنل بھی جیتیں گے اور ورلڈ کپ بھی جیت کر رہیں گے جس طرح عزیز عمران صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ ورلڈ کپ پاکستان آ رہا ہے ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اور جاتے جاتے آپ سے سوال پوچھنے چاہتا ہوں کہ جو دوسرا سمی فائنل ہے یعنی کہ انگلینڈ اور نیوزیلینڈ وہ کون سی ٹیم میں جیتے گی یہ تو ہمیں پکا بتائے انشاءاللہ پاکستان جیتے گی اللہ حافظ